نمشکر دوستو کومپڈیشن کمیونٹی کے آن لائٹ پریٹ فارم میں آپ کا سواگت ہے اور بھارت کا بھوگول وشحے لے کر میں ہوں آپ کے ساتھ اگل سے پہلا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا پہلے ویڈیو پر ہم نے بھارت کے بھوگول وشحے کو سمجھا ایکچول میں ہم نے بھوگول کیا ہوتا ہے یہ پہچانا اسے سمجھا اور پھر اس کے بعد سمجھا کہ اسے پڑھنا ضروری کیوں ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے CGPSE کے سلیبس پر اسے کس پرکار سے رکھا گیا ہے اور اس کے بعد پریویس ایئر کے کوشن پیپر کی سائتہ سے ہم نے CGPSE کے پیٹرن کو سمجھنے کا بھی پریاس کیا اب اس ویڈیو کے مادیم سے ہم بھوگول وشحے کے کوئر ٹاپک کی شروعات کرنے والے ہیں دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ جب بھی ہم ایک اچھی امارت بناتے ہیں ایک اچھی امارت بناتے ہیں تو اس کے لئے بہت ہی مہتوپون جو بندو دھیان میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ نیو بہت مجبوت ہونا چاہیے ٹھیک اسی آدھار پر اگر میں وشحے کو بھی سمجھو تو ہم کسی بھی وشحے کو جب پڑھتے ہیں تو وشحے کے کچھ ایسی بیسک انفارمیشن ہوتے ہیں جو نیو کی طرح کام کرتے ہیں جو اپنے آپ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ تو نہ لگیں لیکن باقی ساری افدھاناؤں کو سمجھنے کے لئے اپنی کافی مہتوپون بھومی کا تیہ کرتے ہیں اور اسی آدھار پر اس ویڈیو پر ہم ایک ایسے ہی بیسک انفارمیشن والی ٹاپک کو ختم کریں گے جو کی ہے بھارت کی اسطھیتی ایبن ویسٹار اب میں نے اسے ایمپورٹنٹ یا پھر بیسک یا پھر اس وشحے کا نیو کیوں کہاں اس کے پیچھے ایک ترک ہے دیکھیں بھوگول ایک وشح ہے اور جب ہم بھارت کے پرپیش میں اس وشح کو پڑھتے ہیں تو اسے بھارت کا بھوگول کہتے ہیں تو اب جو بھوگول ہے اس کے جو صدھانت ہیں اس کے جو افدھانائیں ہیں وہ کسی پرکار کے کارکو کے آدھار پر ہی بنے ہوں گے تو جس پرکار سے وشح اس طر پر بھوگولی کی اسطھیتیا بنتی ہے کسی وشح اس پرکار کے کارکو کے آدھار پر ٹھیک اسی پرکار سے بھارت میں بھی اس کا پرواہ دیکھنے کو ملتا ہے تو وشح کا بھوگول میں جتنے بھی کنسپٹس ہوتے ہیں اسی کنسپٹس کا پربھاؤ اسی کنسپٹس کا ایمپیکٹ ہمیں بھارت کے بھوگول وشح پر دیکھنے کو ملے گا تو اس لیے سب سے پہلے تو یہی جاننا ہوگا کہ وشح کے بھوگول پر بھارت کی اسطھیتی یا وشح کے مانچیتر پر بھارت کی اسطھیتی کہاں پر ہے کیونکہ اس سے ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ اگر وشح کے سارے جو افدھانا یا جو بھوگولیک اسطھیتی ہوتی ہے وہ کسی پرٹیکلر ایریا پر پر اسطھیتی ہوتی ہے اب چونکہ بھارت اس پرٹیکلر ایریا پر اسطھیت ہے اس لیے بھارت پر اس پرکار کی بھوگولیک اسطھیتی ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اس ٹوپیک کا نام ہے بھارت کے اسطھیتی ایوان بستار location and extent of india چلیے کبھی مجھ سے کوئی اگر ایک سوال پوچھے کہ بھائی تمہارے گھر کا پتا کیا ہے تو اپنا گھر کا پتا میں کس پرکار سے بتاؤں گا تو کچھ ریفرنس ہونا چاہیے میرے پاس میرے پاس کیا ہونا چاہیے کچھ ریفرنس ہونا چاہیے ریفرنس کا کیا تات پر ہے تو دیکھئے جب بھی گھر کا پتا بتاؤں گا یا آپ بھی جب بتاتے ہوں گے تو کچھ ریفرنس سے پوائنٹ بتاتے ہوں گے کہ آپ پھلانے جکے پر آئیے گا ایک مندیر دیکھا گیا مندیر سے آپ دہینے مڑ جائیں گے سیدھے چلتے جائیں گے تو دو گلی ملے گی جو دوسری گلی ہے اس کا تیسرا جو مکان ہے وہ میرا مکان ہے تو آپ نے ریفرنس کیا لیا آپ نے اپنے مکان کا پتا بتانے کے لیے آپ نے مندیر کو ریفرنس لیا آپ نے گلی کو ریفرنس لیا کہ دو گلی اور آپ نے اس گلی میں رہنے والے مکانوں کی سنخیہ کا ریفرنس لیا کہ تیسرا مکان میرا گھر ہے تو ریفرنس کیا تھا تو مندیر تھا گلی تھا اور تیسرا تھا وہ سنخیہ تھے تو اسی پرکار سے جب مجھے بھارت کی اس تھیتی بتانی ہوگی تو مجھے بھی کچھ ریفرنس پوائنٹ چاہیے اس ریفرنس کے آدھار پر ہی میں بتا پاؤں گا کہ اس کے پاس یا اس سے اتنا دور بھارت لوکیٹڈ ہے وشو میں اور اس ریفرنس کو سمجھنے کے لیے ہی ہمیں سب سے پہلے دو افدھاناؤں کو سمجھنا ہوگا اور یہ دو افدھاناؤں کیا ہیں اکشانش اور دیشانتر ارثات longitude اور latitude ان دو افدھاناؤں کو سمجھنا ہوگا یہ دو افدھاناؤں کیا ہیں یہ ایک پرکار کا ایک ریفرنس create کریں گے اور اس ریفرنس کے آدھار پر پھر ہم بھارت کی اسطحیتی تک پہنچ پائیں گے بھارت کو دیکھ پائیں گے کہ وشو کے مانچیتر پر بھارت کہاں پر ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں اکشانس کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اکشانس کسے کہتے ہیں اور اس اکشانس کو سمجھنے کے لیے ہم اس image کی سہتہ لیں گے تو اکشانس کو اگر define کریں latitude کو اگر آپ define کریں تو یہ کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ بھومدی ریکھا سے کسی بھی اسطحان کی کونی دوری کو اکشانس کہتے ہیں جو کہا ہے اسے اگر ہم یہاں پر draw کریں تو مان لیتے ہیں کوئی ایک ریکھا ہے جس کو ہم نے نام دے دیا ہے بھومدی ریکھا آپ کیوں نام دیا ہے اسے دھیرے سے سمجھیں گے ساری چیز ایک بار میں سمجھنا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے تو مان لیتے ہیں کہ کوئی ایک ریکھا ہے اس ریکھا سے مجھے کیا کرنا ہے کوئی ایک اسطحان ہے کوئی ایک point ہے اس کی دوری پتا کرنی ہے لیکن دوری دو طریقے سے پتا کی جا سکتی ہے ایک تو اس ریکھا سے سیدھا میں پہنچ جاؤں کہ کتنی دوری ہے یا تو ایک angular distance مجھے نکالنا ہوگا تو مان لیتے ہیں کہ اس ریکھا کا کوئی ایک center point ہے اور اس center point کو base لے کر میں نے ایک ریکھا کھچی اس point تک اب اس point تک جب میں نے یہ ریکھا کھچ دی تو میں نے دیکھا کہ کتنا angle بنا تو مان لیجیے کہ میں نے angle دیکھا تیس ڈگری تو میں نے کیا کہا کہ یا جو point ہے مان لیتے ہیں اسے point A کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اسے point A کہہ دیتے ہیں تو ہم نے کیا سمجھا کہ جو point A ہے وہ بھو مدی ریکھا سے تیس ڈگری دور ہے اب ایک بار پھر سے میں وہ definition کو کہہ دیتا ہوں کہ کسی بھی اسطحان کی بھو مدی ریکھا سے کونی یہ دوری کو ہم اکچھانس کہتے ہیں تو یہ تیس ڈگری کیا ہو گیا اکچھانس یہ کونی دوری ہر تھات یہ کون والی دوری آپ کو سطح پر دوری نہیں کھچنی ہوگی آپ کو کون بنانا ہوگا اس کو ہم کیا کہتے ہیں اکچھانس کہتے ہیں اب اس image پر اگر ہم آ جائے اور انہی سارے چیزوں کو ہم اس image کی مادیم سے سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں دیکھیں یہ ایک ریکھا آپ کو یہ لال رنگ کی کھچی ہوئی دیکھ رہی ہوگی یہ لال رنگ کی ریکھا آپ کو کھچی ہوئی دیکھ رہی ہوگی اور اسی ریکھا کو میں نے کہہ دیا ہے بھومت یا ریکھا یا پھر کہہ دیا ہے zero degree latitude اب مان لیتے ہیں کہ اس point کا مجھے کیا کرنا ہے دوری پتہ کرنا ہے بھومت یا ریکھا سے یہ point پر مجھے دوری کیا کرنی ہے پتہ کرنی ہے چلیے تو میں کیا کروں گا میرے کو دوری اگر پتہ کرنا ہے تو دوری میں دو طریقے سے پتہ کر سکتا ہوں ایک تو بھومت یا ریکھا سے سیدھا ستا تک چلا ہوں ستا پر پہنچ جاؤں لیکن یہ دوری مجھے کیسے دیکھنے کو ملے گی یہ دوری مجھے کلومیٹر پر دیکھنے کو ملے گی لیکن جب اکچھانسی دوری کی بات ہوگی latitudinal distance کی بات ہوگی تو مجھے کس پرکار کی دوری نکالنی ہے مجھے کونی دوری نکالنی ہے تو میں کیا کروں گا کہ یہ جو بھومت یا ریکھا یہ جو red والی line ہے اس red والی line کو میں نے کیا کیا اس red والی line کا میں نے کیا کیا center سے اسے کیا کر دیا جوڑ دیا اور یہاں پر جو point ہے اس point پر میں نے ایک سیدھی ریکھا پھر سے کھچ دی اور اس کے بعد یہ جو angle آیا اس angle کو میں نے دیکھا تو کتنا پایا 30 degree تو اب اس 30 degree پر یہ جو point ہے یہ 30 degree یہاں پر بن چکا ہے اب یہ تو ہوگیا اکچھانس اب بات کرتے ہیں کہ اکچھانسی ریکھا کسے کہتے ہیں پھر اب اسی point پر اس سطح پر یہ جو point ہے اس point کو اگر base لے کر ان سبھی point کو میں جوڑ دوں جو equator سے 30 degree کی دوری پر ہے تو اس ریکھا کو میں کیا کہہ دوں گا اکچھانسی ریکھا جیسے کی مان لیتے ہیں کہ یہ بھی 30 degree والا ہے تو اب ایک کام کرتا ہوں کہ اس equator سے اس point کو بھی میں mark کر دیتا ہوں چیک ہے اس point کو بھی میں نے mark کر دیا تو یہ بھی 30 degree ہے یہاں پر بھی 30 degree ہے ٹھیک اسی پرکار سے اگر اسے اور اندر گھوس کر دیکھیں تو یہاں پر بھی 30 degree ہے اور جتنی بھی یہ 30 degree والے point ہوں گے جب ان سارے point کو میں لاک کر ایک ریکھا میں جوڑ دوں گا تو اس ریکھا کو میں کیا کہہ دوں گا 30 degree latitudinal line دیکھئے 30 degree latitude تھا اور پرتوی کی سطح پر ہر وہ point جو 30 degree پر ہے وہ سبھی point کو جب میں جوڑ دوں ایک ریکھا سے جب جوڑ دوں تو اس ریکھا کو میں نے کیا گے دیا اگر 6 ریکھا یا پھر latitudinal line اور یہ ہو گیا 30 degree کا latitudinal line ٹھیک اسی پرکار سے اگر 60 degree والے point کو میں جوڑ دوں یہ رہا 60 degree والا point تو یہ سارے چیز کیا ہو جائیں گے 60 degree latitudinal lines تو latitude اور latitudinal lines ان دونوں میں انتر آپ سمجھ گئے ہوں گے صرف دوری کو ہم نے latitude کہا اور اسی دوری پر اس تھی تھی سارے بندوں کو جب میں نے جوڑ دیا تو اسے میں نے latitudinal line کہا یا پھر اکچانشی ریکھا گیا تو آشا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی تو جب آپ نے latitude سمجھ لیا latitudinal line کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ نے سمجھ لیا تو کچھ پرموک latitudinal lines پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں یہ رہا image اور یہاں پر کچھ ہمارے سامنے جیسے کی arctic circle tropic of cancer equator tropic of capricorn اور antarctic circle tropic of cancer کو اگر ہندی میں آپ جاننا چاہیں تو اسے کرک ریکھا کہتے ہیں equator کو ہندی میں کہہ دیتے ہیں بھو مدی ریکھا اور tropic of capricorn کو ہندی میں کہہ دیا جاتا ہے مکر ریکھا چیئے تو ایک ایک کر کے ان سارے ریکھاؤں کے بارے بات کریں گے سارے ریکھاؤں کے بارے میں تو بات نہیں کریں گے لیکن ان تین ریکھاؤں کے بارے میں چرچہ تو بہت ضروری ہے کیونکہ بھارت کی استطی اور بھارت کے وستار پر ان تین ریکھاؤں کا مکھی روپ سے ذکر ہونے والا ہے باقی کی ریکھاؤں کا ذکر لگ بگ نہ کے برابر ہوگا تو دھیان رکھے گا کہ اس latitude اور longitude والے ٹاپک کو ایک بار پھر سے ہم ملیں گے ایک بار پھر سے اس سے روبرو ہوں گے کب جلوائیو والے ٹاپک پر کیونکہ اکشانسی استطیق کے آدھار پر کسی بھی استطان کی جلوائیو نرمیت ہوتی ہے تو جب جلوائیو پڑھیں گے تب اس پر چرچہ پھر سے ہونی تو بلکل سباوی ہے تو چلیے back to the ٹاپک اور کچھ مہتپون یہاں پر اکشانسوں کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں لیکن اس کے پہلے ہم یہ تو جان لیں کہ اکشانسی ریخاؤں کا بششتہ کیا یا پھر ان کی بششتہ کیا اس بششتہ کو جاننے کے بعد پھر اس کے بعد اس ٹاپک پر چلے آئیں گے اردھات ہم کرک ریخا کے بارے میں تھوڑی جانکار نہیں دیکھیں گے تھوڑی بھومت دی ریخا کے بارے اتنا ہی دیکھیں گے جتنا جتنا جلوائی عمر چاہیے ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو تھوڑی سی سیمہ پر باندھنا بھی بہت ضروری ہے ساری چیزوں کو ایک ہی سمیہ پر ایک ہی جگہ پر اگر آپ کھول دیں گے تو آپ بہت سارے ٹاپک کی اور بڑھ جائیں گے لیکن کسی بھی ایک ٹاپک پر آپ فوکس ڈوے پر تیاری نہیں کر پائیں گے اس لئے اپنے آپ کو تھوڑی سی بانڈری پر روکنا تو ہوگا ضرور چلیئے آگے پڑھتے ہیں اور فیچرز پر بات کرتے ہیں بشیشتاؤں پر بات کرتے ہیں اکشان شی رکھاؤں کے بارے میں دیکھئے آپ نہ زیادہ ویاکل نہیں ہوگے ٹاپک کو سمجھیں گے پہلے ٹاپک کو فیل کریں گے اس میں انٹریس جنریٹ کریں گے پھر اس کے بعد پرٹیکلر ٹاپک سے کوشن آتے ہیں اس پر بھی چرچہ ہوگا تو آپ بلکل بھی اپنے آپ پر ویاکلتہ کے چن نہیں ڈال لیں گے اپنے منس پٹل پر یہ بات اس پس تو انکت کر لیں کہ ٹاپک پڑھتے پڑھتے سر آخری میں کوشن کرائیں گے آئیڈیا دیں گے تو دھیر یہ بنائے رکھے گا چلیے وششتاؤں پر بات کرتے ہیں سب سے پہلی جو وششتہ ہے اکشانسی ریکھاؤں کی وہ یہ ہے کہ جتنی بھی اکشانسی ریکہ ہوں گی وہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہے سامانتر ہوتی ہیں یا پھر آپ اسے کیا کہہ سکتے ہیں پیرلل ہوتی ہیں ایک دیکھیں تو مان لیتے ہیں کہ اکشانسی ریکھائیں آئیں گی یہ ساری کی ساری کیا رہیں گی ایک دوسرے سے پیرلل رہیں گی یہ اگلی وششتاؤں پر بات کرتے ہیں دوسری وششتہ یہ ہے کہ جو بھوم مدی ریکھا والی جو ریکھا ہے اسے ہم وریحد وریت کہتے ہیں بریحد وریت کہتے ہیں یا پھر great circle کہا جاتا ہے اور باقی جتنی بھی اکشانسی ریکھا ہوں گی ان کو لگو وریت کہا جائے یا پھر small circle کہا جائے اب من میں سوال یہ آتا ہے کہ اسے بریحد بریت کیوں کہا جاتا ہے کسے بھوم مدی ریکھا کو کیوں کہا جاتا ہے بریحد ریکھا تو بریحد بریت کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہ کہانی ہے کہ ایسی ریکھا جو پرثوی کو دو برابر حصوں میں باٹ دے اسے بریحد بریت یا پھر great circle کہا جاتا ہے اور یہ جو بھوم مدی ریکھا پرثوی کو دو برابر حصوں پر باٹتی ہے اس لئے بریحد بریت کہلائے گی لیکن باقی ساری جو parallel lines ہیں باقی ساری جو latitudinal lines ہیں یہ پرثوی کو دو حصوں پر نہیں باٹتی اس لئے بریحد نہیں small circle کہیں گے تو ضرور کیونکہ وہ کسی بھی ایک degree کے حساب سے کھچی ہوئی ریکھا ہے مطلب اگر 30 degree ہے تو پرثوی پر جہاں پر بھی 30 degree دکھے گا بھوم دی ریکھا سے ان سارے point کو جو دینے کے بعد یہ ریکھا کا نرمان ہوا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگلی مہتوپون وشیشتہ کیا ہو سکتی ہے دیکھئے اگلی مہتوپون وشیشتہ یہ ہے کہ total number of جو parallel lines ہوں گے ارثات کل اکشانشی ریکھاؤں کی سنکھیا ہوگی تو وہ سنکھیا ہوگی 181 اب ایسا کیوں تو ایسا اس لیے کیونکہ جب آپ پرثوی دیکھیں تو یہ ہو گیا equator جو کی 0 degree پر ہے اور اس کے بعد یہ دو آپ نے کیا کر لیے دو دھرو چون لیے ایک ہو گیا north pole اور ایک ہو گیا south pole یا دکشنی دھرو جو آپ 90 degree پر دیکھنے کو ملے گا بھو مدی ریکھا سے اور دونوں ہی کیا ہوگئے 90 degree پر چلے آئیں تو ایس پرکار سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ total جب آپ یہ تک پہنچیں گے north میں تو آپ 90 degree دیکھنے کو مل جائے گا 90 line کی سنخیہ تو دیکھنے کو مل جائے گی اگر ایک ایک degree کی ادھار پر دیکھ رہے تو جب آپ دکشن پر جائیں گے تو بھی 90 line یں دیکھنے کو مل جائے گی اگر ایک degree کا انتر چل نب اور 90 کتنا ہو گیا 180 اور یہ ایک اور ریکھا ہو گیا تو اگلی جو مہت پون وشیشتہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں parallel lines ارتحات ایک degree کے بیچ میں انتر کتنا ہے تو وہ 111 kilometer تو ایک degree کے جو distance kilometer کے آدھار پر وہ آپ کو 111 kilometer دیکھنے کو ملے گا تو یہ ہو گئے کچھ مہت پون وشیشتہ ہیں اکشانشی ریکھاؤں کے یہ سارے parallel ہوتے ہیں بھومت یہ ریکھا کو وریعت ورط کہا جاتا ہے باقی سارے اکشانشی ریکھا کو لگو بریت کہا جاتا ہے اور پھر اس کے باد دیکھا ہم نے دوری اور اس کے باد ہم نے سمجھا کہ total number of latitudinal lines کتنے ہوتے ہیں چلیے اب ہم اس کہانی پر چلتے ہیں کہ کچھ مہت پون جو اکشانشی ریکھا ہوتی ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تو سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں equator کی ٹھیک ہے ہم بات کر لیتے ہیں equator کی بھوم دی ریکھا کی دیکھیں مان لیتے ہیں کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ ایک ایسی ریکھا بتاؤ جو پورے پرثوی کو دو حصو پر بات دے مان لیجے کہ آپ کے سامنے یہ اور آپ نے یہ کہا کہ جب میں جا رہا تھا یہ پوئنٹ ہے یہ پوئنٹ اگدم سینٹر پر ملا تھا اس پر پوری سطح پر میں نے سینٹر والے پوئنٹ کو چن لیا اسے ڈاٹ کر دیا اور اس کے بعد ان سارے پوئنٹ کو میں نے کیا کر دیا ایڈ کر دیا تو میں نے کیا کیا کہ دک چن کو جو سب سینٹر میں پوئنٹ ملا تھا ان سارے پوئنٹ کو میں نے کیا کر دیا ایک ریخہ پر جوڑ دیا اور اسے ہی میں نے کیا کہ دیا ایک ویٹر اور کیونکہ اس کا نام اس لیے پڑھا بھو مجھ پائیں گے کی یہ ریخہ کیا کر رہی ہے کی پورے پر پر دو حصوں پر بار دی رہی ہے تو ہم نے اسے کیا کہ دیا کہ اس نے بھو کو مدھ سے بیبھاجت کر دیا اور یہ کیا ہو گیا بھو مدھ ریخہ ہو گیا اب اسے ہی ہم نے بیس لیا اسی ڈیگری انگلیش میں اسے آپ کہتے ہیں ایکویٹر اب اس کی کچھ وشیشتہ تو بہت زیادہ آپ کو اس تیتی اور وشتار کے لئے تو ضروری نہیں پڑے گی لیکن پھر میں بتا دوں کہ اس ریخہ پر جو بھی اس تھان ہوں گے ارثاد پر سارے راش جو اس ریخہ کے وہاں پر دن اور رات کی لمبائی کی جو عوضی ہے وہ برابر ہونے والی ہے اب اس کے پیچھے کی کہانی کیا تو اس کے پیچھے کی کہانی کے لئے آپ کو سورے کا اترائیان اور سورے کا دکھنائیان سمجھنا ہوگا نورٹھور اور سورٹھور مومنٹ آف سن پڑھنا پڑھے گا جس کی زہورت اس ٹھتی وستار کے لئے نہیں ہے تو تھوڑا سا دھہرے آپ لوگ سے میں اپکشت کروں گا چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور ریکھا کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور وہ ریکھا بے شک کون سے ہونے والی ہے تو ریکھا ہونے والی ہے کر ریکھا یا پھر جسے آپ کیا کہہ دیں گے ٹروپک آف کینسر تو چلیے اب بات کرتے ہیں کر ریکھا کی فونٹ نمبر ایک کہاں پر ہے یہ 23 ڈیگری half منٹ آپ کو دکھے گا نورت اچھا ایک چیز میں نے بھوم مدی ریکھا پر نہیں بتایا وہ یہ ہے کہ جب بھوم مدی ریکھا پر دو برابر حصوں پر بات دے گا تو جو اس کا اتر والا بھاگ رہے گا اسے آپ اتری گلارد کہیں گے اور جو دکچن والا بھاگ رہے گا اسے سدن ہمیسفیر کہیں گے یا پھر دکچنی گلارد کہیں گے اور ایسے ہی جتنے بھی پوائنٹ سینٹر سے اس 20 ڈگری پر آکر ملے ان سارے پوائنٹ کو جب میں نے جوڑ دیا تو اس ریکھا کو میں نے کیا کہ دیا کر کر ریکھا یا پھر ٹروپک آف کینسر اب اس کی وشیشتہ جلوائیو کے سمیے اور اچھے سے پڑھیں ہوں گے اور لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب کہ یہ جو کر کر ریکھا ہے وہ سب سے اتری بندو ہوگا جہاں پر سوری کی کرنے پرپنڈی کلر یا پھر لمبوت آ کر گرتی ہیں اردھات اس ریکھا پر سوری کی کرن سوری کی کرن آ کر پرپنڈی گرے گی اور اردھات اس کے اوپر سوری کی ریکہ پرپنڈی کلر آپ کو کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی سال بھر میں ٹھیک اسی پرکار سے اگر آپ مکر ریکھا کی بات کریں تو مکر ریکھا پر آپ جب جائیں گے تو یہ پائیں گے کہ یہ سب سے دکھنی بندو ہوگی یہ سب سے سدھن موسٹ پوائنٹ ہوگا جہاں پر سوری کی ریکہ پرپنڈی کلر 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 مکر روپ سے اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ سوری جب اپنے اترائین کی اور ہوگا جب نورت وار مومنٹ ہوگا یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارچ سے لے کر جون تک ستمبر تک جب تک آئے گا تو ٹوپک آف کینسر سے پھر سے ایکویٹر پر چلائے گا یہ اس کا سوڈ مومنٹ ہوا اسے ہی ہم نے دکشن آئین کہا اور پھر اس کے بعد ستمبر سے لے کر دسمبر تک ہم سوری کو ایکویٹر سوی مکر ریکھا تک آتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا مکر ریکھا پر دسمبر پر پہنچے گا اور اسے ہی آپ کہیں گے دکشن تم بندو جہاں پر سوری کی ریکھا پر 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 دسمبر کے بعد پھر سے یہ اوپر کی اور سوری کی ریکھا آئے گی اور مارچ میں پھر سے ہمیں یہ بھو مدی ریکھا پر لمبوت ہوتا ہوا دیکھے گا اور اس کے بعد جون میں پھر سی یہ کر کر ریکھا کے اوپر لمبوت ہوگا اسی پر پر جون میں آپ گرمی سیزن ہوتا ہے وہ experience کرتے ہیں لیکن جون میں جو نیوزی لینڈ والے ہیں جو جو مکر ریکھا کے پاس میں جون میں تھنڈی کا انوباؤ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس سور یہ جو ہوتا ہے وہ لمبوت اس کی کرنے گر رہی ہوتی ہیں کر کر ریکھا پر جیسا کی آپ ابھی تک سمجھ گئے ہوں گے جلوائیو پر اسے پڑھنے میں بہت بھوگل پڑھیں گے تو سمجھ گئے کہ کون یہ دوری ہوتا ہے کیسے اکشانسی ریکھا کھیجی جاتی ہے کیسے میں تو پر اکشانسی ریکھاؤں کو یہاں پر بنایا گیا جس کی الگ پر پر بار کی وششتہ کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم نے سمجھ لیا تو چلیے آگے کہانی بڑھاتے ہیں اور اکشانسی ریکھا کے باد اب ہم دیشانتری ریکھا کے بارے میں بھی چرچہ کر لے تو کافی بہتر ہو گا اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس امیج کی ساہتہ ہوریزونٹل اب اگر میں ویٹیکل لائن کھش دوں اور کسی ایک اس تھان سے مان لیجیے وہ لنڈن کا گرین ویچ نام ہے اور وہاں سے ایک ریکھا کھش ہوں اور بول دوں کہ یہ ریفرنس پوائنٹ ہے اور اسے ہی میں جب بھی جاؤگے تو اس کو آدھار لے کر سمجھنا گرین ویچ سے ہو کر گزر رہا ہے اور اسے ہم نے یہاں پر 0 ڈگری مان لیا اب اگر مجھے اس پوائنٹ پر دشانتری اس تھیتی جاننی ہے تو کیا کرنی ہوگی کہ اس پوائنٹ سے ارثہ جو پرائیم مریڈیان ہے اس پرائیم مریڈیان سے اس ریکھا سے مجھے کونی دوری اس اس تھان کی نکال نہیں ہوگی اور جب میں یہ کونی دوری نکال تو میں دیکھا کہ یہ کیا ہے اس ریکھا سے پرائیم مریڈیان سے 30 ڈگری پر آ رہا ہے لیکن اس کے پسچم پر اس تھیت ہے تو میں نے دیا 30 ڈگری west ٹھیک اس پرکار سے 30 ڈگری east کسے کہا میں نے اس اس پر خیچی ہوئی ریکھا کو کہا جو کونی دوری بنا رہا ہے پرائیم مریڈیان سے 30 ڈگری کا clear ہے تو یہ آپ longitude بھی سمجھ گئے سب سے جو پرموخ ریکھا ہوگی اس میں وہ 0 ڈگری پر ہوگی اور 180 ڈگری پر ہوگی جس کو آپ international date line کہتے ہیں ارثات اس ریکھا پر جب سوری آتا ہے تو کیا ہوتا ہے date change ہوتا ہے ایک کام کرتے ہیں اس پرثوی کو پورا ایسے ایک پیپر نوما اکار میں کھول دیتے ہیں اور اس ریکھا کو پوائنٹ ہوگا اس پوائنٹ کو اگر میں 180 ڈگری کہہ دوں تو اگر آپ تھوڑا سا common sense کا استعمال کریں تو یہ 80 ڈگری اور یہ 180 ڈگری ایک چول میں ایک ہی ریکھا ہے لیکن کیونکہ ہم نے اسے کھول دیا ہے اس لئے یہ پرائم میریڈیان کے east اور west دیکھ رہا ہوگا میں یہاں پر اسے east کر دیتا ہوں اور اس پرکار سے اگر میں total دیکھوں پرثوی کو چاروں دشوہوں میں دیکھوں تو 360 ڈگری مجھے دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ کیا ہے ایک پرکار geoid شیپ ہے آپ بلچال سمجھ گئے دشانتر بھی سمجھ گئے دشانتری ریخ بھی سمجھ گئے تو اب کیا تو اب کہ ہم اس کی سہتہ سے کسی بھی اس تھان کی اس تھی کو پکڑ پائیں گے اس image کے مادیم سے سمجھ دیتے تو چلیئے اس اس تھان پر ہم نے کوئی پوائنٹ بنایا کسی اور رنگ سے بنا دیتے ہیں کالے رنگ سے بنا دیتے ہیں اور اس پوائنٹ کو ہم نے کہہ دیا پوائنٹ آف اس ٹھیک ہے پوائنٹ آف انٹریسٹ ہم نے اسے کہہ دیا تو چلیئے اب کیا کہا گیا اس پوائنٹ آف انٹریسٹ کا ایڈریس بتاؤ اس پوائنٹ آف انٹریسٹ بتاؤ اس کا پتہ بتاؤ تو ابھی تک ہمیں لانگ آف آف انٹریسٹ بتانے کا پریاز کرتا ہوں تو مجھے کیا پتہ تھا کہ بھائی دیکھو یہ ہے ایکویٹر جس کو بیس لیا جائے گا تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ اس ایکویٹر سے اس پوائنٹ کی کونی دوری یہاں پر نکال لیتا ہوں کیا کرتا ہوں اس پوائنٹ کی کونی دوری نکال لیتا ہوں کس کے آدھار پر کس سے تو وہ نکال دیتا ہوں میں کس سے ایکویٹر سے مان لیتے ہیں کہ یہ تیس دیگری یہاں پر چلا آتا ہے تو یہ جو پوائنٹ آف انٹریسٹ ہے جسے ہم یہاں پر ایکس مان لیتے ہیں مان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے ایکس ہے یہ پوائنٹ آف انٹریسٹ تو یہاں پر میں اس کا جو پوائنٹ ہے جو پوزیشن ہے اس کا میں یہاں پر ذکر کر ہوں تو میں کہہ دیتا ہوں کہ 30 ڈیگری نورت پر یہ پوری کی پوری ریکہ جو اس پوائنٹ کو ایڈ کرے گی یہ ساری کی ساری ریکہ ان سارے پوائنٹ کو سماہیت کیے ہوئے ہے جو 30 ڈیگری پر بنی ہوئی ہے تو اب مجھے exact position پر پہنچ نا ہے تو مجھے longitudinal position بتانا ہوگا مجھے دشانتری وستار بتانا ہوگا تو اس کے لیے مجھے کس کی ساہت لینی ہے کس کا ادھار لینا ہے تو مجھے ادھار لینا ہے prime meridian کا یہ رہی وہ ریکہ جسے آپ کہتے ہیں prime meridian اب اس prime meridian سے میں angle نکالوں گا اس point of interest جو line ہوگا اس کے longitudinal line کا angle نکالوں گا مان لیتے ہیں کہ یہ جو point آیا یہ جو آپ longitudinal line آیا یہ ایک longitudinal line ہے point of interest کا اور یہ جو آپ prime meridian ہے اس سے میں نے کیا اس کا angle نکالا تو angle کیسے نکالے گا تو یہ prime meridian کا line اور یہ ہو گیا اس longitude کا point جہاں پر کیا ہے یہ point of interest بنا ہوا ہے تو یہ پر angle نکالا اور angle مان لیتے ہیں کہ یہ کتنا آجاتا ہے 60 degree کتنا angle آجاتا ہے 60 degree تو اب میں کیا کہہ دیا کہ یہ جو ہے ہوا longitudinal اس کا جو extension ہے وہ 60 degree ہے لیکن prime meridian کے کہاں پر استید ہے تو یہ prime meridian کے مجھے پورو پر دیکھنے کو ملے گا تو میں اسے کام کر دیتا ہوں کہ 60 degree east کہہ دیتا ہوں clear ہے تو اب مجھے اس اس thان کا address بتانا ہوا تو میں کیا کتنا ہو گیا 60 degree east جو prime meridian ہے اس 60 degree پر آئے گا تو اس کا نیچے سے اوپر پہنچ گئے پہنچ گئے تو ہم کو اس کا address پتا چل گیا ٹھیک یہ تو کرنا ہے بھارت کی ستھی اور وستار کو سمجھ نے کے لئے بھی جیسے کی ادھارن جیسے میں نے یہ بھاو کہا مجھے ایک الگ سا emotion آیا امید کرتا ہوں کہ جب بھی آپ بھارت دیکھتے ہوں گے تو آپ کافی الگ یہ نبوتی لیتے ہوں گے الگ یہ آنند کی نبوتی لیتے ہوں گے تو چلی اب مجھے کیا کرنا ہے اس بھارت کی دکھنٹم بندو ہوگا وہ کس اکشانسی ریکھا پر ہے اور بھارت کا جو اتری بندو ہوگا وہ کس اکشانسی بندو پر ہے اور ان دونوں کے ریکھاؤں کے بیچ جو دوری ہوگی وہ کیا ہو جائے گا اکشانسی وستار ہو جائے گا چلیئے ایک بار ہم اسے مٹا دیتے ہیں آگے بڑھتے چلی تو ہمیں کیا کرنا ہے ابھی تا آپ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آپ نے اکشانسی وستار نکال دی ہے پھر اس کے بعد ہمیں دشانتری وستار نکال 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 پسچم پرائیم میریڈین سے بھارت کا پسچم حصہ کہاں پر ملے گا اور پرائیم میریڈین سے بھارت پروی حصے کی دوری کتنی ہوگی جب یہ نکال لگے تو دشانتری وستار ہو جائے گا تو اب ہم یہی پڑھنے والے ہیں بھارت کی استیتیم وستار چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اس ایمیج پر نظر ڈالتے ہیں یہ ہے بھارت اور اس مانشتر پر اکشانسی اور کولم بنا لیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ لکھیں لیٹیٹیوڈ اردھات اکشانس لکھیں کلیر ہے یہاں پر آپ لکھیں ڈگری کتنی ڈگری پر استیت ہے اور اس کے بعد ایک کولم بننا چاہیے جو بتائے اس تھان کا نام کلیر ہے تو چلیے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے اتری بندو کی تو یہ کہاں پر ہے تو یہ رہا اس تھان 37 ڈگری 6 منٹ نور لیٹیٹیوڈ تو آپ بدائیں کہ بھارت جو اتری وستار دکھے گا اکشانس وستار دکھے گا وہ دکھے گا 36 ڈگری اور پورا بھارت جو ہے وہ کیا کرتا ہے اتری گولارت پر ہے اب کس اس تھان پر ہے اردھات بھارت کا جو اتری بندو ہوگا وہ بھارت کے کس راج کس اس تھان پر ہے تو آپ بدائیں گے کہ جس اس تھان پر یہ 37 ڈگری 6 منٹ نور سے دیکھنے کو ملتا ہے اس اس تھان کو کہا جاتا ہے اندیرہ کول لداخ میں یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے اندیرہ کول ہمیں وہ اس تھان ملا جو بھارت کی اتری بندو بتائے گا چلیے اتری بندو دیکھ لیے تو آپ کیا دیکھنا ہوگا دکشن بندو لیکن دکشن بندو دیکھنے کے لیے دو پرکار کی بندو آپ کو دیکھنی ہوگی ایک تو دیکھنی ہوگی بھارت کی دکشن بندو جو موکی بھومی پر ہوگی دیکھئے بھارت کی موکی بھومی اور بھارت کا سب سے دکشن بندو اس کو آپ سمجھئے گا جب آپ بھارت کا سب سے دکشن بندو کہیں گے تو بھارت کی موکی بھومی تو آئے گی ہی ساتھ دکشن بندو لیکن موکی بھومی گا اور یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کی مورین یا پھر آپ کنیا کماری کہہ سکتے ہیں جو تمیل نادو پر اس کی جو اکشان سی وستار دیکھنے کو ملے گی اسے بھی یہاں پر نوٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں آٹ ڈگری چار منٹ نور اور یہ کہاں پر اس ٹھٹ ہے تو میں نے آپ کیا بتایا کی کی مورین یا پھر آپ کنیا کماری بھی اسے لکھ سکتے ہیں کوئی دککت نہیں چھیک ہے اب جو تیسرا پوائنٹ ہوگا تو دکشن کا موکی بھومی کا دکشن تو آپ نے نکال لیا اب دکشن تم بندو کی اگر میں بات کروں تو یہ کہاں پر ہوگا یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس پوائنٹ پر یہ ہے اند مان نیکو بار دویب سمو کا نیکو بار آئیلینڈ اور یہاں پر ہمیں دکشن تم بندو یا پھر سدن موسٹ پوائنٹ دیکھنے کو ملے گا اور جو اکشانسی بستار ہوگا وہ کتنا ہوگا چھے ڈگری پیتالیس منٹ نورث دیکھیں سب میں نورث اکھنا ہے کیونکہ آپ ایک کام کریئے یہاں پر ڈگری میں آپ نورث لکھے گا کیونکہ پورا بھارت کیا ہے اتری گولارد پر استھید ہے اور جو اس تھان ہمیں دکشنٹم اکشانسی بندو دکھائے گا وہ کیا ہوگا تو وہ ہو جائے گا اندیرا پوائنٹ ٹھیک ہے اندیرا پوائنٹ کہلائے گا تو یہ ہو گیا ہمارا اکشانسی بستار ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر دیکھ لیا اکشانسی بستار اتر سے دکشنٹ اب دکھاؤں کے بششتاؤں کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک ڈگری کا مطلب کلومیٹر پر کتنا ہوا 111 کلومیٹر کے آس پاس ہوا ہے تو اب اگر میں اتر سے ڈکشنٹ پر بات کروں 37 ڈگری 8 ڈگری میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں تو لگ بک کتنے ڈگری کا انتر دیکھ رہا ہے ڈیفرینس کتنے ڈگری کا دیکھنے کو مل رہا ہے لگ بک 30 ڈگری اور ایک ڈگری برابر کتنا ہیں تو 111 کلومیٹر تو 30 ڈگری کے انتر کو اگر میں کلومیٹر پر دیکھوں تو لگ بک 3000 کلومیٹر کے آس پاس کا وستار تو اتر سے دکھن بھارت کا دیکھنے کو مل گا تو یہ آپ کو مل گیا کتنا 3214 کلومیٹر کا وستار بھارت کے اتری بندو اور دکھن تم بندو کا تو یہاں تک ماملہ آپ لوگوں کا کمپلیٹ ہو گیا اب اکچھانسی آپ نے وستار دیکھا اور اکچھانسی ریکھا بھی آپ نے کچھ پڑھی تھی کچھ مہت پون ریکھاؤں کے بارے میں جانکاری دیکھی تھی جس میں کرک ریکھا ایک تھا اب کرک ریکھا کو آپ دیکھیں تو کیا یہ بھارت سے ہو گجرے گا کیا تو بلکل کیونکہ کرک ریکھا کو میں کہا بتایا تھا کہ یہ آگے کس لائیڈ پر وہ دیکھے گا دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں دشانتری اور اکچھانسی ریکھاؤں کے بستار کو سمجھنے کے بعد ہم پرموخ دشانتری ریکھاؤں اور اکچھانسی ریکھاؤں کے بارے میں سمجھے تو زیادہ cost effective ہوگا ایسا مجھے لگتا ہے تو چلیے دشانتری بستار بھی پہلے دیکھ لیتے چلیے اکچھانسی بستار ہو گیا اب دشانتری بستار ارثات prime meridian سے بھارت کا پسچنتم بندو اور بھارت کا پروت بندو دیکھنا ہے تو یہاں پر بھی آپ کو کولم بنانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک اسی پرکار سے آپ یہاں پر اسٹ پر ہوگی کیونکہ بھارت پون روپ پون روپ پور بھاگ پر ہے prime meridian اور پھر اس کے بعد آپ کریں گے یہاں پر اسٹھان کا نام سب سے پہلے ہم پسچم بندو کی بات کر لیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کتنے دیگری سات منٹ اسٹ پر دیکھنے کو ملے گا اور کہاں پر اسٹھیت ہے تو یہ گجرات پر اسٹھیت ہے گجرات کے گوھر موتا نام اسٹھان پر آپ اسے گوہار موتی بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ گجرات پر اسٹھیت ہے آپ اس image پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو western point ہے وہ کہاں پر اسٹھیت ہے گوہار موتی گجرات میں west میں آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے point پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ پروت تم بندو کہاں پر ہے تو پروت تم نامہ کی ستھان پر دیکھ پر ملے گا جو کی عرون آچل پدیش راج پر استhit ہے تو کی بھی تو کہاں پر استhit ہے عرون آچل پدیش پر اور اس image پر آپ اس جانکاری کو دیکھ پا رہے ہوں گے clear ہے تو یہ ہو گیا دشانتری وستار اب سارے کے ساری دشانتری ایک پول سے دوسرے پول تک یہ ریکھا جا جڑے گی تو ساری کی ساری جو دشانتری ریکھا ہے وہ آلٹیمیٹلی پول پر جا جڑ جائے گی اردھات ساری کی ساری ریکھاؤں کے بیچ جو دوری ہوگی وہ ایکویٹر کے پاس میں تھوڑی جادہ ہوگی پھر اس کے بعد دھروب کی اور جاتے جاتے یہ کم ہوتے جائے گی اور انتی میں دھروب میں جا کر یہ ساری ریکھا ہیں ایک وندو پر جا کر مل جائیں گی تو ایکویٹر کے پاس ان کی چوڑائی ہوتی ہے وہ بھی کم سے کم ایک دگری برابر سو کلومیٹر کے آس پاس ہوتی ہے اب یہاں پر بھی اگر ہم انتر دیکھیں ان دونوں کے بیچ میں تو یہ انتر بھی ہم کتنی دیکھنے کو مل رہی ہے 68 اور 97 تو یہ بھی جو وستار ہوگا پسٹم سے پور جو وستار ہوگا یہ بھی لگ بھگ 3000 کلومیٹر کے آس پاس دیکھنے کو ملے گا تو نے یہ دیکھا پھر بھارت کو ایڈریس ہم نے نکالا اس کی دیشانتری استطی دیکھی اس کی ہم نے اکشانسی استطی دیکھی اکشانسی وستار کلومیٹر پر دیکھا اور وہی کلومیٹر پر ہم نے وستار دیکھا دیشانتری تو اس پرکار سے ہم نے یہ ساری چیز کو کمپلیٹ کر لی تو چلی اب ہم کچھ انی باتوں پر بات کر لیتے ہیں اور اس میں سے سب سے پہلے بات کر لینی چاہیے کہ اس پرموک اس وشیش مہتوپون ریکھا کی جو بھارت کے مددی سے ہو کر گزرتی ہے جو آپ نے کیا کہا ہے کر کر ریکھا تو یہ جو کر کر ریکھا ہے آپ اس پورے ٹاپک کو جب تک سمجھیں گے نہیں میں بتا دوں کہ اس پر میں کوششن ڈیل کروں گا لیکن دھیان رکھنا جب کوششن پوچھوں گا تو سارے پوائنٹ یہاں پر کروارہ ہوں وہ سارے پوائنٹ آپ کے دماغ میں ہونے چاہیے اب پوچھوں گا میں نے سارے کوششن پوچھے تھے اور تم بتائے نہیں اس کو تو رات کو نیند کیسے آئے گی تو آپ یہ مان کر چلیں کہ آپ ویڈیو جرور دیکھ رہے ہیں لیکن سار آپ کے سامنے کھڑے کوششن پوچھے ہیں اور آپ کو کیا کرنا ہے وہ سکتا میں تو نہیں جان پاؤ گا لیکن آپ کو پتا رہے گا آپ نے اتر دیا ہے آپ کو سکونیت ملے گی آپ کو وشواس آئے گا آپ کا اگزام اب نکل جائے گا کیونکہ سر پوچھے ہوئے ہر سوال کا جواب تم نے سہی دیا ہے تو اس پرکار سے آپ کو مان کر چلنا ہے یہ ویڈیو بھلے آپ دیکھ رہے لیکن میں سامنے کڑے ہو پڑا رہا ہوں چلیے تو وہ جو آٹھ راج جن سے یہ رکھا ہو گزرتی ان کے نام بھی جرہا ہم دیکھ لیتے ہیں تو اچھا آپ یہ بھی سوچ رہیں گے کہ اس سوچ آئے گا تو سارے سارے ٹوپک دوسرا راج کون سا ہو گیا راج ستھان تیسرا راج مدی پردیش چوتھا ہو گیا ہمار چتھز گڑ پانچ ہو گیا جھار خند چھٹ ہو گیا ہمارا ویش بنگال سات ہو گیا ٹرپورا اور آٹھ ہو گیا مزورم تو کر کر ریکھا آٹھ راج سے ہو کر گزرتی ہے ٹھیک بھارت کے اکشانسی وستار کا پربھاو کیا ہوگا مکھی روح سے جلوائیوں کا پربھاو پوچھا جاتا ہے بھارت کے اکشانسی اور دشانتری وستار کا پربھاو بھارت میں کس پرکار سے پڑتا ہے اگر یہ نہ ہوتی کچھ اور ہوتی تو بھارت کیسا دیکھتا کیا انتر ہوتا تو اس پرکار کے کنسیپشول کوششن بھی پوچھے جاتے ہیں اور بہت مجھ آتا ہے جب اس کا آنسر ہم سوچ بیٹھتے ہیں تو اب میں نے آپ بتا تو دیا ہے تو آپ اس کے بارے سوچتے رہنگے باقی ڈیل تو میں کرواؤں گا چلی آگے پڑھتے ہیں پرموک اکشانسی ریخہ کرک ریخہ کو تو آپ نے سمجھ لیا اب یہاں پر کچھ دیشانتری ریخہ کے آدھار پر جانکاری دیکھنا بہت ضرور رہی ہے دیکھیں اس مین پونٹ تک پہنچوں اس کے پہلے ایک فریمبرگ بنا دیتا ہوں کچھ کلکولیشن ہوتا دیکھے گا سر میس پڑھا رہے لیکن ایسا بلکل نہیں دیکھیں ہم نے کیا دیکھا تھا 68 ڈگری ہم نے east دیکھا تھا پسٹیم والا اور 97 ڈگری east دیکھا تھا ہم نے یہ پوروطم بندو ان دونوں کے بیچ ہم نے انتر کتنا دیکھا لگ بھگ تیس ڈگری کا انتر ہم نے دیکھا اب پرتوی اپنے ایکسیس میں کس پرکار سے گھومتی ہے تو پسٹیم سے پوروکی اور گھومتی ہے تو جب سوری آئے گا صبح ہوگا سوری کی پہلی کرن بھارت میں جب آئے گی گزرات سوری جب آیا تو پہلے کیا ہو پردیش میں سوری کی کرن گری اور وہاں پر سب سے پہلے اجھال آیا اب آگے اس میں دیکھیں تو دیکھئے پوری کی پوری تین سو ساٹھ ڈگری ارث چوبیس گھنٹے میں اپنا روٹیشن یہ پون کرتا ہے جب پرتوی ایسا ہم کہتے ہیں تو چوبیس گھنٹے میں پرتوی کتنا ڈگری گھوم لیتا ہے تو تین سو ساٹھ ڈگری میں گھوم لیتا ہے اب اسے اور تھوڑا سرل کروں تو ایک گھنٹے میں کتنا ڈگری گھوم 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 تو تین سو ساٹھ کو آپ کیا کریں گے چوبیس سے بھاگ دے دیں گے تو ایک گھنٹے میں یہ پندرہ ڈگری گھوم تا ہوا دکھے گا اب ایک گھنٹے میں اگر پندرہ ڈگری پرتوی گھوم تی ہے تو ایک ڈگری کتنے دیر میں گھوم گی تو ساٹھ منٹ کو میں پندرہ سے کیا کر دوں گا اور ایک ڈگری برابر ہو جائے گا کتنے کے چار منٹ کے تیر ایک ڈگری کس کے برابر ہو جائے گا چار منٹ تو اب اگر بھارت کو آپ پچھم سے پوروت تک دیکھیں اس کا وزتار تو تیس ڈگری ہے تو سوری کی کرن اگر ارون اچل پدیش پر پہنچی ہے تو اس کو تیس ڈگری کی دوری تی کرنی پڑے گی جب یہ گجرات گور مطا میں پہنچے تو ایک ڈگری اگر چار منٹ ہے تو تیس ڈگری کتنا ہو جائے گا تو آپ تیس گونی تچار کر دیجئے اور اس کی جو مان آ جائے گی وہ کتنی آ جائے گی 120 منٹ اور گھنٹے کے آدھار پر آپ اسے کہیں تو یہ کتنا ہو جائے گا دو گھنٹا مطلب کہ ارون آچال پردیش پر جب سوری کی کرن آئے گی جب وہاں پر اجالا ہوگا اس کے دو گھنٹے بعد گجرات پر ہمیں اجالا ہوتے ہوئے دکھے گا کیونکہ تیس ڈگری کا انتر ارثات دو گھنٹے کا انتر تو جو ارون آچال پردیش کا وقتی ہوگا وہ پہلے اٹھ جائے گا پہلے صبح ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد گجرات والا اٹھے گا اٹھنے والی بات سوری کی کرنوں کی بات ہم کر رہے یہ گئے یہ مت کہنا کہ سوری چار بجے اٹھ پڑے گا پھر جلدی اٹھ جائے گا تو ایسے کترک نہیں لگانا ہے چلیئے آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہو گیا اب کیا کروگے اس سے کمیونکیشن اچھا بیٹھے گا کیا نہیں بیٹھے گا کہ بھائی وہ فون کرے گا بولے پر آئے گی تب ہم مانیں گے کہ ہمارے دیش میں صبح ہوا ہے اور تب ہم مانیں گے کہ پورے دیش میں چھے بجنا چاہیے 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 تو بھارت کے پرپیش میں کیسے تو بھائی یہ تیس ڈگری کا اگر انتر ہے تو ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اسے پندرہ ڈگری کے دو حصوں میں باڑھ دیتے ہیں تو پسچم سے جب میں نکلا اور پندرہ ڈگری کے دوری پر پہنچا چلی کہ یہ پندرہ ہے اٹھارہ لکھا گیا چلی میں صدھار دیتا ہوں اب کیا کیا میں نے یہاں پر پندرہ ڈگری میں آئے گیا اور اس پوروطم بندو سے بھی میں پندرہ ڈگری آیا کیونکہ تیس ڈگری کا انتر ہے تو پندرہ ڈگری کیا ہوگی سینٹر پوائنٹ ہو گیا اور میں نے پایا کہ 82 ڈگری جو ہے ان دونوں کا سترہ دیکھیں 68 68 پلس پندرہ بھی آپ 82 آئے گا اور اب اسی پوائنٹ پر ہم نے کیا مان کہ بھائی جب 82 ڈگری دیشانتری ریکھا ہے جب اس میں سوری کی کرن آئے گی نا تب ہم پوری کی پوری دیش میں صبح ہو گئی ہو سکتا ہے کہ گزرات میں کافی گھنا اندھیرہ ہو بھور ہو رہا ہو لیکن ہم تو بچ گیا مانے گے پوری دیش میں کیونکہ یہاں پر ہم نے مان لیا ہے کہ یہ لائن پر جب سور کی کرن آئے گی تو یہ ہو گیا اندھیر سٹینڈر ٹائم ایسے کئی دیش ہیں جن کا دیشانتری وستار کافی زیادہ ہوتا ہے اور اس میں ایک سے زیادہ یہاں پر ادھارن کے طور پر کہ سام کے چھے بچ چکے ہیں ارون اچل پردیش میں اگر سورج پہلے آیا تھا تو شام کو جائے گا بھی جلدی تو وہاں پر جب چھے بج رہے ہیں پورے دیش میں تو ارون اچل پردیش والے حصے پر یا پروتر راج میں ہم یہ پائیں لیکن سورج کی کیرن گجرات میں برابر سے بنی ہوئی ہے کیونکہ سورج وہاں سے گجرے گا تو تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا اب اس کارن سے کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر اندھیرہ ہو چکا ہے تو الیکٹرس ٹی کنزپشن بڑھ جائے گا کئی چنوٹیوں میں سے ایک یہ پرموک چنوٹی ہوتی ہے اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر الیکٹرس ٹی کنزپشن زیادہ بڑھ گیا کیونکہ اندھیرہ تو ہو چکا ہے لیکن آفیس بند ہونے کا ٹائم ساتھ بجے ہے تو اب کیا کرنا پڑے گا الیکٹرس ٹی کنزپشن بڑھانا پڑے اور اور ایسے راج جو پروتی چھتر میں رہتے ہیں وہاں پر الیکٹرس ٹی کا سیٹ اپ لگانا بہت چنوٹی پون ہوتا ہے تو کافی زیادہ وہاں چھتر ہوتے ہیں سور ارزا سے سور کی روشنی سے کام کرنا پسند کرتے ہیں دن دن میں کام کر لو شام ہو جائے گا بجلی جلانے کی بجلی جو سپلائی ہے اس کو بنانے میں کافی چیلنج ساتھ ہیں لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ تو جلانا پڑ رہا ہے تو چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ تا ہے تو کئی بار یہ بھی سجھاؤ دیا گیا ہے ریکم نڈیشن دیا گیا ہے کئی تو جب اس پر ہم چرچہ کریں گے تو اس ٹائم پر ہم اس مانک رکھا یا پھر دو مانک رکھا کی اپیوگیتہ پر بھی بات کریں گے اور اس پر بارے میں بھی جانکاری ہم دیکھیں گے تو اس پرکار سے اتنے بھاگ کو ہم ختم کر لیتے ہیں اگلے میں ہے سیما بیواد کس پرکار سے ہے جلی سیما کیسی ہے تھلی سیما کیسی ہے تو اس ساری جانکاری کو ہم اس ٹاپک کے اگلے بھاگ پر دیکھیں گے اور اگلے بھاگ پر ہی ہم پوشن ڈسکس بھی کر لیں گے دھنی بات